موسیقی تو اب میں صبح صبح پھر اس کو صلا کر میں نے کہا میں لے آتی ہوں یہ ساتھ جائے گی تو پھر جو کام دو گھنٹے کہنا وہ تین چار گھنٹے میں ہی ہوگا تو بس پھر میں نکل پہ رہی ہوں اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں ان کے لئے گفت لوں کیا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے لڑکیوں کا بھی ہے اب مجھے یہ تھا کہ اب میں ایسا کچھ نہ لوں جو ان کے پاس پہلے سے ہو اور پھر ایک اور میری فرنڈ تھی انہوں نے بھی کہا تھا کہ میری طرف سے بھی لے لو میں نہیں جا سکتی تو تم لے آو تو میں ان کی طرف سے بھی دیکھ رہی تھی اتنے سارے انہوں نے سکن کیر سیٹس اور پرفیوم سیٹس رہے ہیں وہ کرسپس کی وجہ سے لگائے ہوئے تھے کیونکہ یہاں پر پیزنس ہو کریا دیا جاتے ہیں اس لئے تھوڑے سی پرائزز بھی ریڈیوز ہی ہوئی تھی اچھا میں تجھا پرفیومز آری سائٹ پر جاتی ہوں کوئی نہ کوئی لگا کر چیک ضرور کر کے آتی ہوں کہ لینی ہے نہیں لینی لگائیں تو صحیح اب آپ یہ دیکھ رہی ہوں گے کہ کتنے پیارے پیارے کپککس پر ہو ہے تو میں بتاتی چلوں یہ کپککس بلکل بھی نہیں ہیں یہاں پڑھنا شاور لینے کو بہت فرنٹیز کیا جاتا ہے تو اس لئے بھئی یہ چھوٹے چھوٹے بولز ہیں آپ اس کو باٹم میں ڈالیں گے تو یہ کلر دیں گے اس کی فریکرنس آئے گی تو یہ اتنے پیارے وہ بنے ہوئے ہیں میں خود ہیران ہوتی تھی کتنے مسکے بنے ہوئے ہیں اور یہ کھانے کے لیے نہیں ہیں یہ آپ نے صرف پانی میں ڈالنے ہوئے خود ہی دیزولو ہو جائیں گے سب وہی طرح میں یہ باڈی کو ہائیڈ کرتے ہیں اس طرح کی چیزیں ہیں خیر ہم تو یہ یوز نہیں کرتے ہیں تو ہماری کام کی نہیں ہے ہم جو لینے آئے وہ دیکھتے ہیں یہ تو بس ہمارا لڑکیوں کا کام ہے نہ کہنا جو چیزیں نہیں بھی لینے ہیں بس دیکھیں تو صحیح نہ ہے کیا لگا گیا ہوئے یہاں پر پھر میں سوچ رہی تھی کہ ان کے لیے ایک وہ بھی لے لیتے ہیں نیل پولش پر سمجھ نہیں آرہی تھی کہ کلر کون سا لوگوں کسی کو نیوٹ پسند ہوتے ہیں کسی کو کیسے ہوتے ہیں چھو یہاں پہ یہ ہے کہ آپ نے چیک نہیں کر ہے تو بس پھر میں نے یہ ایک لپسٹک لے لی تھی اور ساتھ میں میں نے ایک سکین کیر سیٹ لے لیا تھا اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا یہ میں نے جنہوں نے مجھے کہا تھا میں نے ان کی طرف سے لے لیا تھا اور یہاں سے میں باہر نکل گئی ہوں مجھے ٹیڈی اور اوکشن پر جانے ہیں مجھے اپنے لیے کچھ دیکھنا کہ میں نے انہیں کیا دینے میرا تھا کہ میں اب انہوں نے کچھ دیکوریشن سیٹ وغیرہ دے دوں کیونکہ سکین کیر اور میک اپ وغیرہ تو ہو گیا ڈن تو اب اس یوز پر بھی آئے نا پیسی چیزیں تو اگلا یوز بھی نہ کرے تو ایسے تو اچھی بات نہیں ہے یہاں پڑ یہ باہر سینیما ہے اور ساتھ ہی کوئی ہوتل ہے سوشی نام کر کے تو میں اوپر دیکھ رہی تھی انہوں نے لائٹس لگائی ہوئی تھی انتو شاید کی سمس کی وجہ سے لگائی ہو رات میں میں کبھی آئی نہیں یہ فائنلی کوئی انگلش میں کوئی کوئی کورٹ لکھی ہوئی تھی پھر مجھے ٹیڈی اوکشن جانا تھا میں ادھر آ گئی ہوں اب مجھے یہاں پر آکر میں سمجھا رکے لینا کیا ہے تو میں ابھی صرف دیکھ رہی ہوں ابھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے ان کے لئے پھر کیا لیا تھا اتنی سوچ کے بعد کہ کیا لوں لگا بہت کچھ ہوتا ہے نا تو ازادہ چیزیں ہونا تو وہ بھی آپ کنفیوز ہو جاتے ہو اچھا اب اس میں سے لوں کس میں سے لوں موسیقی اچھا تو مجھے یہاں پر یہ گلوکس پسند آ رہی تھی میں ایک آتف ان کے گھر گئی ہوئی ہوں تو ان میں نے نہیں دیکھی کہ ان کے پاس وہ گلوک ہو تو میں پھر ہی سوچ رہی تھی کہ میں نہ یہ لے لیتی ہوں تو اب اس میں بھی اتنی سائی ورائیٹیز تھے میں یہی دیکھ رہی تھی کہ کون سن ہوں کوئی چھوٹین تھی کوئی بھرین تھی اور میں صرف وہ دیکھ رہی تھی کہ اچھی لگے لگی ہوئی نا پتہ بھی لگے کے لگی ہوئی ہے تو مجھے پھر یہ بھری والی پسند آ رہی تھی تو میں نے پھر یہ بھری لے لیا بے خات میں کیمرہ تھا تو یہ اٹھا ہی نہیں تھی جا رہی تو میں پھر کیمرہ بند کر کے اٹھایا اور پھر ہم نے اس کو پے کیا اور پھر میں بھری مشکل سے اس کو لے کر آئی ہوں کیمینز نا عمل تو نہیں تھی لیکن عمل ہوتی تو زیادہ ایزی ہو جاتا کہ اس کے سٹرولر میں میں ڈال دیتی تو اب میرے لیے مشکل ہو رہا تھا اس کو گھر لے کے جانا کیونکہ سائیز میں کافی بھری تھی پھر خیر ہم بس سٹیشن پر آ گئے ہیں ہم ادھر ویٹ کر رہی تھی کہ بس آجے بس وہ مجھے یہ بھی تھا عمل گھر پہ اٹھنا گئی ہو اٹھ جائے تو وہ پھر رونا سٹارٹ کر دیتی ہے خیر اس کے بابا تھے اس کے پاس پھر گھر جا کے تو میں کچھ ریکورڈ نہیں کر سکی خیر گھر جا کے ناشتہ وغیرہ کی عمل کو ناشتہ وغیرہ کروایا اور یہاں پر جی ہم ریڈی ہو گئے تھے عمل بھی ریڈی ہو گئی تھی اور میں یہ پھر سے اتنی ساری چیزیں تک کر کے تو اب لفٹ کی طرف جا رہی ہوں عمل اپنے بابا کے ساتھ پہلی جا چکی ہے سٹرولر ہم نے یوز نہیں کیا گاری میں بیٹھنا اور ان کے گھر اترچانا ہے تو باہر اتنا ہونا نہیں ہے یہاں پر یہ میری بی بی ریڈی ہو چکی تھی پیاری ریگری تھی اور یہاں پر جی ہم پہنچ گئے ہیں ہم تھوڑا لیٹ ہو گئے تھے کیونکہ راستے میں نہ مجھے عمل کا دودھ اگر آ لینا تھا تو انہوں نے جی سب کچھ پہلے سے ریڈی کر کے رکھا ہوا تھا سٹارٹر میں جی سوپ تھا اور ہم بس پھر کھانے میں لگ گئے تھے اتنی اچھے سے انہوں نے پریزنٹیشن کی ہوئی تھی اور یہاں پر ہمارے پاس کھانے میں چکن کا سالن تھا انہوں نے کوئلے کا اس کو دم دیا تھا تو اس کا بہت اچھا فریور آ رہا تھا شامی کباب تھے آلو چھنے تھے اور مٹن بریانی تھی یہ تھوڑا سا چینج تھا اور بہت مزے کا کھاننا تھا بہت بہت چینج یہاں پر جی بچے پلے کر رہے ہیں کبھی لڑائی ہو جاتی تھی ان کی اور کبھی بہت اچھے سے لڑیاں کر رہے ہوتے تھے میں دکھا ہمتی ہوں میں نے وہ کلپ بھی آئیٹ کیا تھا اور ہمارے ڈیسٹ تھے ایک کریم کیک تھا اور چوکلیٹ والا کیک تھا چھنے جی ہاں میں کرتی ہوں ملوکا ان hope you like the video so please don't forget to subscribe like, comment and share تب تک لیا اللہ حافظ ملوکا ملوکا